الحمدللہ رب العالمین و السلات و السلام علا سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وآلہ آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ وظائف کے دنیا کے معزز بیورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو وظیفہ میں پیش کروں گا وہ ہے حمل کی حفاظت کا وظیفہ وظیفہ ارض کرنے سے پہلے حصول برگت کے لئے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے ازاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں حمل کے زمانے میں عورت وزنی غزائے نہ کھائے جس سے قبض پیدا ہو حاملہ عورت اس بات کا خیال رکھے کہ وزنی سمان نہ اٹھائے غم اور غصہ نہ کرے نہ زیادہ خوشبو سنگے حاملہ عورت کو چلنے پھننے کی عادت رکھنی چاہیے کیونکہ ہر وقت بیٹھنے سے سستی بڑھتی ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے اگر حاملہ عورت کو الٹی آئے تو پدینے کی جٹنی یا قاغذی لیمو اسمال کرے وظیفہ سمات فرما لیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گیارہ بار کسی کاغذ پر لکھ کر دو کر عورت کو پلا دیجئے انشاءاللہ عزوجل حمل کی حفاظت ہوگی لا الہ الا اللہ گیارہ بار کسی کاغذ پر لکھ کر دو کر عورت کو پلا دیجئے انشاءاللہ عزوجل حمل کی حفاظت ہوگی یہ چاہے تو ایک ہی دن پلائیں یا قئی روز تک روزانہ ہی لکھ کر پلائیں ہر طرح سے اختیار حاصل ہے ایک وظیفہ اور سمات فرما لیجئے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ایک سو گیارہ بار کسی کاغذ پر لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باند دیجئے اور ولادت کے وقت تک باندے رہنے دیں ضرورتاں کچھ دیر کے لیے کھولنے میں حرج نہیں انشاءاللہ عزوجل حمل کی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحیح مند پیدا ہوگا دوبارہ سمات فرما لیجئے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ایک سو گیارہ بار کسی کاغذ پر لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باند دیجئے اور ولادت کے وقت تک باندے رہنے دیں ضرورتاں کچھ دیر کے لیے کھولنے میں حرج نہیں انشاءاللہ عزوجل حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحیح مند پیدا ہوگا یہ جو وظیفہ عرض کیا گیا ہے امیر اہل سنت کی بہت ہی شاندار کی دعوے مذنی پنج سورہ اس میں سے بھی آپ پڑھ کر عمل کر سکتے ہیں